جو معاشی خوشحالی کی جو ایک خوشگوار بات بتائی گئی وہ تو ایک ایسا ہے کہ گلاس آدھا بھڑا ہے کہ آدھا خالی اس کے بارے میں دونوں طرح کی باتیں کہی جا سکتی تھی اراصل عوام میں ایک شخصیت کا ایک اثر پڑا ایک ایموشنل کنیکٹ خاص طور سے جس طریقے سے پلواما کے بعد جو حالات ہوئے تھے مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے کا ایک بات کہی گئی کہ گھس کے مارا اور وہ چیز جو ایک لوگوں کو ایک طاقت کا حساس ہوا پورے ملک میں خاص طور سے جن ہم پچھلوں کی بات کر رہے تھے دلیتوں کی بات کر رہے تھے اکٹومکلی بیک ورڈ ان لوگوں میں احساس زیادہ آیا تو انہیں لگا کہ موڈی جی میں ایک انہیں طاقت نظر آئی تو یہ بتا ہے کہ اپوزیشن بھی انہی سوالوں کو لے کر ان کے پاس گیا تھا انہوں نے اپنا ایک الٹرنیٹیو نیریٹیو دیا متبادل باتیں کہیں تو آخر وہ کیوں نہیں عوام کو کنونس کر سکے اپوزیشن کی سب سے بڑی دقیقت تھی کہ ان کے پاس موڈی کی کارٹ کا کوئی قدعور شخصیت نہیں تھا دوسری بات اس بار الیکشن دو طرح کا ہوا ایک کانگریس اور بھاجپا کے خلاف ہوا اور ایک بھاجپا اور جو ریجنل پارٹیز ان سے ہوا ریجنل پارٹیز نے اپنی طرف سے کوشش کی کہیں کہیں کامیاب بھی ہوئیں لیکن کانگریس جو ہے آپ دیکھئے سٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو قریب 93 فیصد جہاں مقابلے برای راست ہوئے وہاں بہت بلے درقے سے کانگریس آری اور وہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک تھوڑا سا کانسولیڈیشن بھی ہوا مطلب جسے ہم کہہ سکتے ہیں اگر اب مذہبی بنیاد پر کہیں تو ایک ہندو بیک لیش بھی ہوئی یہ بتائیے کہ بی جے پی بہت میسیف مینڈیٹ کے ساتھ اتنی غیر معمولی جیت کے ساتھ آئی ہے تقریباً دو تیہائی اکثریت اس کو مل رہی ہے آئین بدلنے کی پوزیشن میں اپنے بل پر تو اس کا آنے والے سیاست پر کیا اثر پڑے گا آنے والے سیاست پر مجھے لگتا ہے بہت گہرا اثر پڑے گا یہ ملک کس ڈیریکشن میں جائے گا دیکھیں مجھے لگتا ہے ایک تو مدیجی جو انہیں اتنا بڑا ایک موقع ملا ہے وہ اس کو ایک ایسی کوشش کریں گے جو جیسے پہلے کانگریس کا دب دبا تھا پورے ملک میں زیادہ سے زیادہ حکومتیں قائم ہوگی اور کوشش کریں گے گوڈ گورننس ایک مجھے لگتا ہے تھوڑا سا جو جھگڑے فساد جو ہوتے تھے ان پر ہو سکتا ہے وقتی طور پر تھوڑا کم اصل لگے لیکن ایک ایک ایڈیلوجی سے آتے ہیں ایک جو میجارٹیرین ازم جو ہے اس کی آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں یعنی نیشنلیزم اور ہندوتو کا جو نیشنلیزم اور ہندوتو کا یا جو آر ایسیس کے جو core issues ہیں وہ چاہے کشمیر کے متعلق ہوں یا اردو زبان کے معاملے میں ہوں یا الیگر المسلم انیورسٹی مطلب کلچرل نیشنلیزم آپ کو خوب بھلتا پھولتا نظر آئے گا تو یہ بتائیں کہ اب تو اپوزیشن کافی کمزور ہو چکی خاص طور سے کانگریس تقریبا سمٹ چکی ہے تو کیا یہ ملک میں کسی نئی سیاست کو جرم دے سکتی ہے یہاں دیکھیں ملک کی سیاست ہمیشہ بدلتی رہتی ہے اپوزیشن بکھرا ہے وہ کوشش کرے گا لیکن وہ جتنی کوشش کرے گا اتنا موڈی جی یا بھاجپا جو میں مضبوط ہوگی موڈی جی کی کارٹ بھاجپا کے اندر سے ہی آئے گی آپ دیکھیں گا یہ اقتدار کی رسہ کشی ہے اس میں بڑے اتار چڑھا ہوا ہیں گے تو موڈی کا جو چیلنج آئے گا وہ بی جی پی کے اندر سے ہی آئے گا جو مسلمز ہیں وہ بی جی پی کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں اور بی جی پی بھی ان کے ووٹ کے بغیر جو ہے وہ پاور میں آتی اقتدار میں آتی رہی ہے جو صورتحال ہے اس میں کافی بے بسی ہے مسلمانوں محسوس ہو رہی ان کی نمائندگی گھٹ رہی ہے تو اب کیا یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اس سے مسلمانوں میں کسی نئی سوچ کی جو ہے شروعات ہوگی لیکن مسلمانوں میں ایک لیول پہ کافی بیچینی ہے انہیں لگتا ہے کہ ان کی بہت ساری چیزوں کے اوپر انہیں کوئی ڈر اور خوف کا محول ہے بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ڈیموکریسی میں پارٹیسپیشن کی بات ہوتی ہے امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے وہ وہاں پر وہ باج پا کے ساتھ کس قسم سے بات کر پائیں گے کیونکہ نوجوانوں میں کافی مزاج تبدیل ہو رہا ہے اگر اسی طرح کا محول چلتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس سیلیکشن کے بھی آپ انیلائز کریں تو تھوڑے بہت گنے چونے لوگ لیکن مسلم طبقہ جو ہے تھوڑا بہت باج پا کی طرف جھکا ہے گجرات میں بھی کافی پہلے سے بھی جھکا ہوا ہے تو آپ دیکھیں ایک نئے قسم کی لیڈرشپ نکلے گی